اسلام علیکم ناظرین وینس کے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مناحل شیخ ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کروانا جا رہی ہوں جو کہ سیاسی سماجی شخصیت ہیں ان کا تعلق بروچستان کے زلہ ہب اور زلہ لیزبیلا سے ہے پربیز مشرف کے دور حکومت میں انہوں نے ڈسٹرک نازم جام کمال صاحب ان کے ماتحت انہوں نے ڈسٹرک آفیسر جو ہے سوشل ویل فیر وہ بھی رہے اس کے ساتھ اگزیکٹیف آفیسر ڈیوالمنٹ آتھارٹی بھی وہ کام کرتے رہے کراچی انیورسٹی سے انہوں نے اسٹرالوجی میں ایم اے کیا اور طالب علمی کے زمانے سے لے کر آج تک وہ سوشل ویل فیر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اب اپنی ایک پانڈیشن بھی ترتیب دی ہے امان لاسی پانڈیشن کے نام سے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اندر لوگوں کی بھلائی کا جذبہ اتنا کھوٹ کھوٹ کے آخر کیوں بھرا ہوا ہے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امان اللہ لاسی صاحب سے اسلام علیکم صاحب آپ نے زمانہ طالب علمی سے لے کر اور آج ماشاءاللہ آپ اتنے ایک سینئر ہو چکے ہیں آپ کا سوشل ویل فیر کے اندر ہی کیوں آپ کا رجحان رہا اور ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ جو ہے یہ سوشل ویل فیر کے کام کریں سب سے پہلے میں آپ کا وینس ٹی وی کا انتیاہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اتنا سمجھا کہ میں آپ کی پروگرام میں آ کر آپ سے مخاطب ہوں اور انٹرویو دے دوں جیسا کہ اب یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ جی مجھے یہ سوشل ورکس کی کیوں اتنی دلچسپی ہے اس کے مطبق ارز کرتا چاہوں کہ سوشل ورکس جو ہوتا ہے سوشل ویل فیر جو ہوتا ہے یہ عبادت ہے عبادت سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے یہ ہر ایک کے اس میں انسان کے دل میں یا اس میں جو ہے وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوتا ہے بہت کم لوگ ہیں آپ دیکھیں جی عبدالسطار ایدی کو آپ دیکھیں آپ چھیپا کو دیکھیں اسی طرح اور دوسری ہماری جو ہیں آرگنیزیشن ہیں جو ورل ڈیور پر کام کر رہی ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جب میں سٹوڈن تھا تو مجھے اسی وقت سے یہ شوق تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور اسی لئے میں نے سوشیالوجی میں ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے اور میں نے جائن بھی کیا تو سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کو جائن کیا تو وہی میرا جوش اور جذبہ اس وقت سے بھی یہی تھا اور آج تک یہی ہے اور انشاءاللہ مرتی دم تک میرا سوشل ورک کی طرف زیادہ روجان ہوگا اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکوں سر آپ مجھے بتائیں جب جنرل پرویز مشرف صاحب کی دور حکومت میں ڈسٹرک نازم جام کمال صاحب جو بعد میں وزیراعلا بلوچستان بھی بنے ان کی ماتیں دس سال تک آپ نے کام کیا ٹھیک ہے ایڈیو کے ریزنیشن پر آپ رہے اس دوران کام کے بیچ میں کوئی ہرڈلز کوئی ایسا واقعہ آیا یا دل تنگ ہو گیا کہ نہیں اب مجھے یہ نہیں کرنا یا تھکاور محسوس ہوئی کہ نہیں میں تھک گیا ہوں میں نہیں کر سکتا بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کچھ بتائیے اس بارے میں نہیں اللہ کا شکر ہے اسی کوئی بات نہیں رہی جام کمال کا دست شفقت ہمارے سر پر رہا ہم کوئی تقریباً کوئی سات آٹھ ایڈیوڈیسٹرکٹر افیس ہر تھی جو ان کے انڈر میں کام کر رہے تھے اور میں ان کی گھڈ بکس میں رہتا تھا ہمیشہ کیونکہ میں جو بھی وہ مجھے اچھا کام کہتے تھے میں اسے انکارنگ کرتا تھا اور وہ کام کر کے دیکھاتا تھا اور وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ جی کام جلدی ہونا چاہیے دیر نہیں ہونی چاہیے کام میں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں وہ تمام جو ان کی جو کام تھے جو بھی وہ حکم دیتے تھے میں وہ پورا کرتا تھا اور وقت میں پورا کرتا تھا اچھا اس وقت آپ نے کیا کیا ایسے کام کی کیا گراس روٹ لیول کے اوپر جو بچارے خریب لوگ ہیں ان کے لیے اس دورے حکومت میں آپ نے ایسا کوئی خاص کام کیا جو آج تک لوگوں کو یاد ہو ہاں بہت سارے کام ہم نے کی ہم نے جو تھی وہ جتنی بھی انجیوز تھی ان کو ہم ریجسٹر کرتے تھے وومنڈ ڈیولیمنٹ میں ہم نے کافی کام کیا اسی طرح جو ہے سپیشل ایجوکیشن میں بہت کام کیا اسپورٹس کے ہم نے بہت اچھے پروگرام کیے سی سی بی ایک پروگرام انٹروڈیس کیا گیا تھا اس سی سی بی کو جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ریجسٹر کرتے تھے اور ان کے تھرو کام کرتے تھے وہ سیلپ ایلپ پہ تھا اس میں یہ تھا کہ سی سی بی آپ اگر کوئی بناتی ہیں تو بیس پرسنٹ آپ کا تھا تو ایٹی پرسنٹ گورنمنٹ دیتی تھی کوئی بھی آپ پروڈیکٹ کرتے تھے کوئی بھی آپ کام کرتے تھے تو بیس پرسنٹ سی سی بی کا ہوتا تھا اور ایٹی پرسنٹ جو تھا وہ گورنمنٹ ان کو دیتی تھی دیتی تھی جیہاں وہ ان کو پیہ کرتی تھی اس کام کے لیے اچھا بھی یعنی کہ گورنمنٹ کا دستہ شفقت بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا نازم صاحب کا بھی جو وزیرالا لوچستان بعد میں بن رہے یہ مجھے بتائیں ابھی جو حال میں لوچستان کے اندر ویسے تو پورے پاکستان کے اندر بہت 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 ڈیزاسٹر آ گیا تھا جو فلڈ آیا ہے وہ میں کہتے ہوں اس کی بھرپائی اب تک نہیں ہو رہی اور اب تک تو سردیاں آنے والی ہیں اس وقت امان لازی فاؤنڈیشن آپ کی فاؤنڈیشن ہے انہوں نے کیا ایسا قدار ادا کیا کہ آپ نے وہاں کے بلچستان کے لوگوں کے لیے حب کے لوگوں کے لیے لازبیلا کے لوگوں کے لیے جو وہاں سہلاب میں ڈوبے ہوئے تھے اور جو وہاں سے آ رہے تھے جیسا کہ وہاں پہ پول بھی ٹوٹ چکا تھا تو کیا لازی فاؤنڈیشن نے اس میں کوئی ایسا خاص کام کیا یا ابھی جو سردیاں آ رہی ہیں کیا کام آپ مزید ان کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں جی جسٹر گلس بیلا میں جو سہلاب آیا سب سے زیادہ جو سہلاب آیا نقصان ہوا بیلا اتھل اور لاکھرا کے علاقہ اڑکی میں ہوا تھا ان تین جگوں میں تیسلوں میں بہت زیادہ ہی سہلاب آیا تھا اور سہلاب جو تھا وہاں پہ بہت زیادہ آیا جس میں سے بہت سارے لوگوں کی جانے بھی چلی گئی پانی میں سہلاب میں جو تھا وہ اتنا تیز تھا کہ اس میں جو تھا جتنا بھی کہ لوگوں کی جانے چلی گئیں لوگوں کی زمینیں تباہ ہو گئیں لوگوں کے گھر بھی کافی تباہ ہو گئے اور بہت سارا نقصان ہوا تو اس میں جس قدر بھی ہم سے ہو سکا ہم نے امان لاسی فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم نے وہاں پہ لوگوں کی خدمت کی ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم نے بہت سارا کام کیا کیونکہ ہماری امان لاسی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بالکل نہیں ہے بھی اس کو ایک سار ہوا ہے ہمیں ابھی طرف سے کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہو رہی ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو ہمارے اس کے بورڈ ڈائریکٹر ایڈا بورڈ ہے جو ہمارا اس کے جو میمبرز ہیں وہ اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں ڈونیشن کر کے اپنی طرف سے وہ کر رہے ہیں تو ہم نے ہم سے جتنا بھی ہو سکا ہم نے اس میں جو ہے وہ بہتر کارکتر کی اور لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کی ان کو وہ کیا اس کے علاوہ ہم نے دوسرے جو کام کی ہیں اس سے پہلے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ کوئی پوزیشن حاصل کرتے ہیں پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی کوئی اپریسیشن نہیں ہوتی ان کو جو ہے کوئی حسل عفضہ ہی ان کی نہیں ہوتی مثلا ابھی جو آپ کی جو وزیراعلا بلوچستان ہے اس وقت کیا وہ آپ کی فاؤنڈیشنز کو کوئی فنڈ وغیرہ مہیا کرتے ہیں یا کیونکہ آپ تو پہلے سوشل ویل فیر آفیسر بھی رہ چکے ہیں جیا جیا تو آپ کو تو ان ذاری چیزوں کا معلومات پتا ہوں گا تو کیا ابھی جو موجودہ وزیراعلا ہیں آپ ان کے پاس گئے آپ نے بتایا کہ آپ کے علاقے میں جو یہ وعدہ کی ہے انہوں نے وعدہ کی ہے ابھی تک فنڈیگ کی نہیں لیکن وعدہ ان کا ہے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ وہ کریں گے اچھا بلکل جیا پنڈیگ کریں گے وہ ہمیں نشاءاللہ صحیح صحیح اچھا یہ بتائی گا کہ امان لازلی فاؤنڈیشن جو ہے ابھی اس کو ایک سال ہوا ہے اس سے پہلے جو آپ کر رہے تھے سماجی کام کر رہے تھے وہ آپ از خود کر رہے تھے وہ گورنٹ کے لئے اس میں تھا نہیں وہ تو ڈسٹرک آفیسر آپ رہ کر اس کے ڈیزنیشن پر کام کر رہے تھے اچھا اس کے بعد آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنانے کا خیال کیوں آیا کیونکہ آپ تو آفیسر رہ کے بھی کام کر رہے تھے اور ایسا ویسے بھی آپ خود کام کر سکتے تھے ایسا کیا خیال آئے کہ آپ کو فاؤنڈیشن بنانی پڑے کیونکہ فاؤنڈیشن تو پورے پاکستان میں بہت ساری ہیں اور آلوڑی کام کر رہے ہیں بات یہ تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں پہلے جو تھا وہ ڈسٹرک آفیسر تھا اس میں میں کام کر رہا تھا لیکن بعد میں جب میں ریٹائر ہوا تو یہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بنائی ہے تو اس کو میں نے ایک سال ہوا ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بنائی ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی فاؤنڈیشن نہیں ہے جو دور ٹو دور جا کر لوگوں کی خدمت کر سکے اور اب ہمارا جو ہے وہ ایم ہے کہ ہم ہاسپیٹل بنائیں جتنے بھی پیشنٹس ہوں گے ہم ان کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے تین کیٹیگری سامنے رکھیں ایک کیٹیگری یہ ہوگا کہ جو آرفن جو لوگ ہوگے یا تیم بچے ہوں گے ان کا فری جو ہے وہ بلکل ٹریٹمنٹ ہوگا دوسری جو بیوائیں ہوں گی ویڈوز ان کا جو ہے وہ جو ہے بلکل جو ہے وہ فری اف کاسٹ ان کا بھی جو ٹریٹمنٹ ہوگا ٹھیک ہے جی تیسرا جو ہے وہ ڈیسیبلڈ جو پرسنز ہیں معذور لوگ معذور بچے کوئی ہاتھ سے ٹوٹا ہوا ہے کوئی آنکھوں سے نہ بھی نہ ہیں اچھا ایسے لوگوں کے لیے آپ کو جگہ بنائیں گے جن کے بچے آج کل کی نوجوانت شیلٹر شیلٹر ہوم ہم بنائیں یہ بھی ہمارا اس میں جو بزرگوں کے لیے بزرگوں کے لیے بھی ہے اور جو بلکل جو لاوارس ہیں ماں باپ ان کو نہیں ہے یتیم ہے جن کو کوئی پالنے وغیرہ کی ان کے لیے ہم شیلٹر ہوں گا یا فری آف کوسٹ ہوگا ایسے ہی آکے وہ ریجسٹریشنز کروا سکتے ہیں یا اس کا کوئی پروسیجر ہوگا نہیں اس کا جو بھی یہ لاوارس لوگ ہوں گے وہ آکے اپنے ریجسٹریشن کر رہے ہیں اگر وہ اٹھارہ سال سے بڑے ہیں تو اپنے ریجسٹریشن کارڈ دکھائیں گے سوری نائی سی کارڈ دکھائیں گے آپ نے اب ذکر کیا آپ کی فاؤنڈیشن ہے لاسی فاؤنڈیشن وہ ایک ہاسپیٹل بنانے جا رہی ہے یہ بہت بڑا کام ہے اس ہاسپیٹل کے اندر کس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے آیا کہ وہ جو ہے جس طرح کے دوسرے اداروں نے ہاسپیٹلز کھولے ہوئے ہیں کہ نام کے ہاسپیٹلز ہوتے ہیں لیکن غریبوں کے لیے ان کے اندر کوئی نہیں وہ ہی اپنے رشتہ دار ہو گئے پی آرز تعلقات والے ہو گئے بس وہ ہی جا کے علاج کروا رہے ہیں وہ ہی جا کے میڈیسنز لے رہے ہیں ایسا کیا ٹرانسپیرنٹ کیا سسٹم آپ بنائیں گے اپنے ہاسپیٹل کے اندر کیونکہ ایسے ہاسپیٹلز بہت سارے ہیں جو غریبوں کے نام پر بنے ہیں صحیح ہے بلکل نہیں ہمارا انشاءاللہ چیک ان بیلنس جو ہوگا وہ بہت سخت ہوگا ٹھیک ہے نا ہماری جو بھی ہمارا جو بورڈ ہوگا ہمارا جو بورڈ ہوگا وہ بورڈ ان کو باقی چیک کرے گا کہ یہ واقعی جو ہے ان کو ڈیزرون پرسنز کی وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ سر ڈیزرون پرسنز کی چارے رہ جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ جب یہ کام ہمارا سٹارٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے جب ہاسپیٹل بنے گا تو میں نے آپ کو تین کٹیگری بتائی کہ تین کٹیگری کا فری آف کاسٹ ہوگا ان کے لئے تو شیلٹرز بھی اب بنا رہے ہیں تو اس کام کے لئے آپ کے ساتھ کون کوپریٹ کر رہے ہیں کیا گورنمنٹ گورنمنٹ کرے گی جب ہم اس کا جو ہے وہ فاؤنڈنگ اسٹون ہم جب لگائیں گے نا پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کتنی ہماری ہیلپ ہوتی ہے نہ صرف گورنمنٹ کرے گی بلکہ نوٹیبلت جو ہیں اور پولیٹیشن ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہماری ہیلپ کریں گے مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ہے دو ایم پی ہیں اور ایک ایم ایم ایس آب ہیں اب یہ تینوں جو ہیں وہ ہماری ہیلپ انشاءاللہ دل کھول کر رہے کریں گے اس لئے کام میں صحیح صحیح آپ کے ہسپٹل کا نام کیا ہوگا کیا نام آپ نے سجیسٹ کر لیا ہے ابھی ہنیفہ بی بی ہسپٹل ہنیفہ بی بی ہسپٹل صحیح 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 صاحب آپ مجھے یہ بتائی گا کہ آپ سماجی شخصیت ہیں اور آپ کی اندر یہ جذبہ اتنا کوٹ کوٹ کے بہرہا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی سے لے کر اب ماشاءاللہ بے اپنے سینئر ہو گئے ہیں تو آپ نے کسی اور طرف دیکھا نہیں کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ پولیٹیشنز یا پولیٹکس بن جائیں یا سیاست میں آئیں یا کچھ اور صرف اسی پر آپ نے فاکس کیا کیا بچپن میں کچھ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا یا کیا ایسی چیز تھی کہ آپ نے اس سے ہٹ کر اچھا اس کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ ڈراما میں بھی کام کیا ہے ٹی وی ٹی وی کوئٹا کے ہاں پی ٹی وی کوئٹا کے ڈراما میں آپ نے کام کیا تو اس میں آپ نے کیا رول ادا کیے تھے اس میں بھی آپ نے اے ایسی سوشل ویل فیر بنے تھے یا آپ نے کچھ نہیں مجھے وہ تو ظاہر ہے کہ ڈراما پروڈیسر جو ہوتا ہے جو کانی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے پہلا میرا ڈراما تھا پالے شاہ سجاد صاحب اس کے پروڈیسر تھے تو مجھے اس وقت وہ پالے شاہ میں جو پالے شاہ کا جو رول تھا جمال شاہ کر رہا تھا جس وقت کے جو ہیرو سمجھو وہ ہی تھے وہ ہی تھے پالے شاہ میں اس کا فرینڈ تھا دوست تھا یوب تک ہم لوگ جو ہے وہ اس کی آؤڈور شوٹنگ کے لئے گئے تھے پھر ایک تین بلوچی ڈراموں میں میں نے کام کیا ایک میں میں ایس ایس پی رہا سینئر سپرڈنٹ پولیس کا رول تھا میرا ایک میں میرا بزرگ پروفیسر کا رول تھا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس وقت میری چالیس سال تھی تقریبا میری چالیس سال تھی لیکن انہوں نے مجھے جو رول دیا تھا وہ بزرگ پروفیسر کا دیا تھا سعی اچھا آمان صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ڈسٹرک ہب اور ڈسٹرک لزبیلا وہاں پر کتنے پرسن ایسے ڈیزرونگ پور پرسنز ہیں کیا آپ نے اس کا کوئی اسٹیمیٹ لگایا ہے کہ آپ ان کے لئے کوئی شیلٹرز جو بنا رہے ہیں یہ تو آپ ان کے لئے بنا رہے ہیں لیکن جو غریب لوگ ہیں بچھا رہے ہیں ٹھیک ہے جو اپنی فاملی کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے لئے کوئی ایسا پلان نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے نہیں ہم کریں گے انشاءاللہ سارے پلانگ ہمارے سب ہمارے پاس ہے ہمارے ذہن میں ہے وہ پلانگ ہم ان کے لئے انشاءاللہ دیکھیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری جو غریب اور یتیم لڑکیاں ہیں ان کی شادی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے شادی کا بالکل اس کا جو جہز ہے نا وہ ان سے تیار نہیں ہو سکتا تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہر لڑکی کے لئے پانچ پانچ لاک کا جہز ہم دیں گے یہ بھی پلان میں شامل ہے پلان میں اس میں شامل ہے اور یہ ہم کمبائنڈ کریں گے میریج ہوگی وہ کمبائنڈ ہوگی جس طرح سے یہ ہندو مسلمانوں کی بھی کئی جگہوں پر ایسے کمبائنڈ میریج ہوگی لیکن کسی فاؤنڈیشن نے آج تک یہ کروائی نہیں ہے بیک کی طرف چلتے ہیں بیک کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں بیک کے بعد مل ملتے ہیں یونس کے میمان کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین وینس کے میمان کے ساتھ منائل شیخ اور ہم بات کر رہے تھے امان اللہ لاسی صاحب سے ان کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے جی تو لاسی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو لاسی فاؤنڈیشن کے اندر نیٹی ڈیزرونگ اور پور پیپلز جو ہوتے ہیں وہ کیا آپ ہی کی کمیونٹی سے ہو وہ لوگ آتے آپ ان کی ہلپ کرتے ہیں یا آل بلوچستان میں سے کہیں سے کوئی بھی کسی بھی جو ہے مذہب سے تعلق کرنے والا آ سکتا ہے آپ کے پاس دیکھیں جی انسان کی خدمت کرنے میں جو ہے وہ کسی برادری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نون مسلم بھی آتے ہیں نون مسلم بھی آتے ہیں نون مسلم بھی آتے ہیں کیونکہ وہاں پر میں نے ہندو برادری کافی دیکھتی کرسچن بھی آتے ہیں کرسچن بھی ہیں ہمارے ہاں ہندو ہیں اور دوسری کمیونٹیز بھی ہیں دیکھیں کہ اس میں جگہ اسلام جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے صحیح ہاں اسلام تو سب کی خدمت کرنے کا ججبہ یہ سمجھیں کہ سوشل ورک جو ہے وہ آدھا سمجھوں کے آدھا دین ہے آدھا دین بلکل ریلیجن ہے ریلیجن ہے بلکل اور ان کے کام سے لوگ جو ہیں وہ مائل ہوتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے ہمارے ہاں اس کی کوئی بندش نہیں ہے کہ جی کوئی ہندو ہے کوئی مسلم ہے کوئی کرسین ہے کوئی پارسی ہے اس کا ہم بالکل نہیں سوچتے جو نیٹی پرسن ہے جو ڈیزروی پرسن ہے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں آپ نے جیسے کہ شادیوں کے حوالے سے بات کی کہ لڑکیوں کی شادیاں اور جہیز کے حوالے سے تو کیا کوئی ہندو بیوہ یا پھر کرسین کی کوئی بچی ہو وہ بیٹھی ہوئی ہو اور وہ چاہ رہی ہو ظاہر ہے رہتے تو وہ پاکستان میں تو کیا ان کی بھی یہ لازلی فاؤنڈیشن ان کی بھی ہلک کرے گی ان کی بچیوں کا بھی شادی کرے گی ان کی بچوں کی بھی شادی کریں گی ہمارے پاس آجائیں ہمارے پاس آجائیں اپلیکیشن دیں گی کہ ہم یہ شادی کرانا چاہتے ہیں ہمارے پاس جہیز نہیں ہے ہم نے یہی آپ سے کہا ہے کہ ہم پھر کرسین اور اگر ہندو کی کوئی پانچلاک تک کریں گی اس سے زیادہ دیں گی ہندو کی کوئی بیوہ ہو اور اس کے پاس شیلٹر نہ ہو اور وہ آپ کے پاس آئے کہ لازلی فاؤنڈیشن ہمیں شیلٹر چاہیے ہمیں آپ سے کہا کہ ہر انسان کی ہم خدمت کریں گی چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے ہیشای ہو چاہے جو کچھ بھی ہو ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں چیگہ جی اچھا ہم نے پچھلے سال جو تھا جو سردیاں ہونی تھی پچھلے سال تھی نومبر دسمبر کے مومے سے ہم نے کوئی تقریباً کوئی چھے سو لوگوں کو جو ہے وہ گرم کپڑے دیئے اچھا ہب میں دیئے ہب میں ہب سٹی میں ہم نے دیئے اس کے علاوہ ہمارے زلال اسپلہ میں بریدہ کے ہیں پر اس کے جو ہے گررز اسکول میں ہم نے دیئے گررز بچیوں کو اس کے علاوہ ہم نے جنا وہ اتھال میں تقسیم کی خواتی میں یہ صرف لاسی فاؤنڈیشن نے کیا جی یہ صرف لاسی فاؤنڈیشن نے کیا آمان لاسی فاؤنڈیشن نے یہ صرف کیا ہماری جو فاؤنڈیشن ہے میں جس کا چیرمین ہوں اسی فاؤنڈیشن نے یہ کیا تھے آپ سنیں نا پھر اس کے بعد جنابی ہم نے جو ہے وہ بیلا میں بلوچی گوٹ ہے اس کی گلز سکول میں ہم نے تقسیم کی گرم کپڑے اس کے علاوہ ہم نے گوادر میں بھی تقسیم کی ڈیڑھ سو کپڑے وہاں پہ تقسیم کی اچھا جیسے آپ نے آپ بتایا پچھلے سال آپ نے گرم کپڑے کمبل وغیرہ تقسیم کی اس سال جو پاکستان کے اندر اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے اسپیشلی بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں وہ ابھی تک بیاروں مددگار لوگ ہیں اور آپ جیسے سردیوں کا سیزن آ رہے تو وہ بچاری ان کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں کمبل نہیں ہیں تو آپ کی فاؤنڈیشن وہاں جا کر یہ سب کام کرے گی اپکے نہیں نہیں وہاں جا کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ فاؤنڈیشن کے طرف دیکھ رہے ہیں اس دفعہ جو ہے نا دسمبر میں جتنی ویل فیرز ہیں جی دسمبر میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پانچ سو کم کمبل تقسیم کریں گی اچھا نہیں نہیں ان لوگوں کے لیے جو بچارے سلافزدگان لوگ ہیں متاثرین ہیں جو اچھا پانچ سو کمبل جو ہیں ان میں ہم تقسیم کریں گے گرم کمبل جو ہوں گے وہی ہم ان کو تقسیم کریں گے اچھا یہ کب آپ جائیں گے کبھی رہ در رکھیں دسمبر میں رکھیں دسمبر میں رکھیں نیکس من بلکل اچھا کچھ لوگوں کے پاس ابھی شلٹر بھی نہیں ہے کھلے آسمان کے وہ بچارے جگیاں ٹائپ بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے تو اتنی ساری فاؤن اور پھر بھی یہ بچارے کھلے آسمان کے انچے بیٹھے ہیں تو آپ کی ویل فیر کمبل اور گرم کپلوں کے ساتھ ساتھ ان کو کیوں نہیں دیتے کچھ ایسے گرم کیمپ ہوں گورنمنٹ دے رہی ہے نا گورنمنٹ نے ابھی تو اسٹارٹ کر رہی ہے کافی لوگوں کو جو ہے فیننس بھی ان میں کیا ہے اچھا بیلا میں کیا ہے اتھر میں کیا ہے اور کچھ جو انٹریشنل انجیوز نے بھی وہاں پر پڑھنگ کی ہے ان کے لیے تو گورنمنٹ نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ جی پانچ پانچ لاکھ روپے ہم جو ہے وہ ایک مکان کے لیے اچھا اور وہ باقاعدہ منظور بھی ہو چکے ہیں ابھی صرف پیسے ریلیز ہونے جو ان کو پیگ کیے جائے گے ان کی باقاعدہ ساری گورنمنٹ اپ بلوچستانے اور رسولہ ڈیسٹر کے ڈیپٹی کمیشنر نے اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز نے سروی باقاعدہ کر کے جو ہے ان کی ڈیسٹ جو ہے وہ ہائی لیور تک بھی دیئے اور ان کی اپرول بھی کافی حد تک ہو چکی ہے تو اب ان کو فنڈز ریلیز ہوں گے ایڈیسٹر کے ڈیپٹی کمیشنر جو ہے وہ ان کو فنڈز ریلیز کریں گے سائے امان صاحب آپ اتنے جو ہے سوفٹ سپوکن ہیں خوش گفتار انسان ہیں اور آپ کے اندرس آماجی کام کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بڑھا ہے اچھا تو یہ اس جذبے کے ساتھ تھا مجھے بتائیں یہ اینکر اور ڈراموں میں کیسے آگئے مطلب کسی سے انسپائر تھے یا کچھ تھا دل میں کچھ کہیں کونے میں کہ نہیں مجھے شوق تھا یا کس طرح سے یہ کام مجھے یہ فیلڈ بہت اچھی لگتی ہے اچھا میں ایک زبانے میں ایک اخوار کا جو تھا ریپورٹر بھی رہا ہوں اچھا ایک پیپر کا میں جو تھا وہ میں اس کا جو ہے ریپورٹر بھی رہا ہوں جب ساہی رہے ہیں جب ساہر میں گئے تو وہاں آپ کو آبندیاں ہیں وہاں آپ کو صافی بھی نہیں بات سکتے ہیں اگر بھی نہیں بات سکتے پھر جب یہ اپنا جب آپ ریٹائر ہو گیا پھر اس کے بعد جب اس کے بعد مجھے یہ میں دو سال رہا ہوں ایک میرا دوست تھا وہ برو جیسر تھا جس طرح بھی یہاں آپ کے پاس کونمل صاحبہ ہیں اسی طرح وہاں بھی ایک ٹی وی چینل میں میرا دوست تھا وہ برو جیسر تھا وہ مجھے لے گیا میں وہاں بھی جس طرح آج آپ انٹریو لے رہی ہیں نا میں اس میں بھی وہ انٹریوز بغیرہ بیتا تھا جس میں جام کمار بھی ہے ورلاسی صاحب کا وزیر تھے صاحب کا وفا کی وزیر ریبر تھے صحیح تھے اچھرے یہ تو ہو گیا کہ آپ اینکر بنے اور آپ نے انٹریوز لے تو ڈرامو میں آنے کا خیال کیسے آ گیا درامو میں میں اس سے پہلے آیا تھا وہ تو ڈیورنگ سرویس میں آیا تھا این 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 ا میں نے جاب کی تھی دو سال میں میں جاب رہا ہوں تو مجھے انہوں نے جب ملاقا تھا تو مجھے کہ آپ کیوں گے میں نے کہا مجھے آپ مجھے آپ روڈیسر ہیں آپ مجھے رول دیتے ہیں انہوں نے مجھے اپنا کانٹیک نمبر دیا مجھ سے بھی اپنا نمبر دیتے ہیں اس دنے میں موبائل ہی ہوتے تھے امان سا مجھے بتائیے کہ آپ اینکر بھی آپ نے کیا ایزہ ڈراموں میں ایکٹر بھی رہے پھر آپ سوشل ویل فر بھی کام کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ بہتر کام کیا آپ کو کیا وہ کام کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا یا آپ اینکر کنٹینیو رہتے ہیں یا اس جو آپ پر آپ کام کریں سوشل ویل فر کا کیا سوچتے ہیں آپ کس پوزیشن پر صحیح ہیں میں تو بیسکلی سوشل ورکر ہوں بیسکلی آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے میری ذہن میں جو ہے میرا مینڈ جو ہے نا پور پرسنز نیڈی پرسنز کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے میرے پاس میں تو آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اتنے پیسے دے کہ میں لوگوں کو حج پڑھو ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے جو وہاں نہیں جا سکتے اللہ تعالی ملکل کامیاب کرے بیسکلی میرا جو ذہن ہے میری جو طبیعت ہے وہ پور پرسنز کی ہے اس لئے آپ وہ پر جو ہے انکر اور برامو میں نہیں ٹک سکے بلکل آپ اس کام پر آگئے آپ بلکل ابھی ہمارے ہاں جو ہے نا کہ ہمارے ہاں دیکھیں نا کہ انکر میں آنا جانا بڑا پرابلم ہے اگر آپ مجھے یہاں پر انکر رکھیں تو شاید میں آ جاؤں اس لئے کہ وہ دوسری جگہوں پر جو ہے وہ بڑے بڑے جو انکر ہیں وہ چھوٹوں کو پسند نہیں کرتے سمجھے نہیں ابھی ہمارے ہاں اپنے کوئی بھی وہاں پر نہیں ایک ہی چینل ہوتا تھا جو بند ہوگیا وہ شفٹ ہوگیا اسلام لاہور کے بعد وہ وہاں سے پھر یہ کسی اور نے پرچیز کیا تو اس کا اسٹوڈی وہاں تھا اب میں تھا تو وہاں سے ہم ریکارڈنگ کرتے تھے تو بات یہ ہے کہ وسائل نہیں ہیں وہاں پر اتنے کہ جی وہاں پر لیکن اب تو بہت زیادہ یہ مرنرائز ہو چکا ہے اب تو جام کمال صاحب نے بھی اور اب عبدالقدس وزن جوئی صاحب نے بھی کافی حد تک بلوچستان کو جو ہے وہ لبرل ہو کیا ماحول میرے خیال سے باہور تو اچھا ہو گیا سب کچھ ہے لیکن وہاں پر آپ نے یہ جو تیوی سٹوڈیاں پر بنایا وہاں تو کوئی تیوی سٹوڈی نہیں اگر وہاں پر کوئی چینل ہوتا تو بہت سارے جو ہمارے بچے ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں اس میں جائے جب چینل تھا وہاں پر تو کافی لوگ جو ہے اس میں آ کر کام کرنے کافی لوگ جو ہے اس میں پروڈیسر بھی بن گئے تھے لیکن جب وہ چلا گئے تو وہ سر جب جذبہ ہوتا ہے نا کام کا تو انسان کہاں کہاں سے پہنچ ہی جاتا ہے لوگ نورڈن ایڈیاز سے کراچی آ کر کام کر لیتے ہیں تو بس جذبہ سچا ہونا چاہیے میں نے مادل بننے کے لیے بھی ٹرائی کی تھی اچھا یعنی کہ آپ کو یہ جو ہے میڈیا کی فیل بہت پسند ہے اچھا تب ہی آپ کو اینگر بھی بہت اٹریک کرتی ہیں موڈل بھی بہت اٹریک کرتی ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا چلیں ہم فاؤنڈیشن کی طرف آتے ہیں جو امان لازی فاؤنڈیشن ہے مستقبل میں کیا کیا اور کچھ بڑے کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے دیکھیں جی ہمارا تو ارادہ تو یہ ہی ہے کہ ہم سے جتنا بھی زیادہ ہو سکے خدمتیں خد کم کر سکیں میں نے آپ سے پہلے یہ نہیں ہمارے واسائق اگر اتنے اچھے ہو جائے ہیں تو میں لوگوں کو جائے سر دیکھیں سر آپ کی پی آرش اچھی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ ایکس منسٹر پریزنٹ کرنٹ منسٹر سی ایم صاحب تک آپ کی جو اپروچ ہے تو آپ جا کر ان سے ان کے ایشیوز کے اوپر اپنے ہب اور لازبیلا کے جو بچارے غریب عوام ہیں ان کے ایشیوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں وہ آپ اس کو گرانڈ کو اپروف کروا سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ مل جائے اچھا ایک تو آپ نے ہسپیٹل کا بولا دوسرا آپ نے شیلٹر کا بولا شیلٹر رومز کا بولا پھر تیسرا آپ نے بچیوں کی شادی کا بولا شادیوں کا اور انشاءاللہ آپ یہ ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حجر عمرہ بھی کروائیں ابھی ہمارا ارادہ ہے میں نے اچھا آپ کو بتا دیا کہ وہ کمبل میں متقسیم کریں جی 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 اچھا آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی وہ کٹ ہو گئی کہ ہمارے ہاں مجھے بڑا افسوس کے ساتھ بھی کہنا پاتا ہے میری سپیچز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مغیر حضرات وغیرہ ہے نا ہمارے ہاں لوگوں کی خوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں ابھی تین بچیوں نے اتھل ہمارا جو ڈسٹرگئرکوٹر ہے ان کی تین بچیوں نے جو ہے اب برنچستان میں اپ ایسی کے اپ ایسی کے اپ اپ ایسی پیار میں ٹاپ کیا تھا اتھل ہمارا جاتا ہے اتھل گیا جگرز ایسکلی سکلیسکلی 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 کالیج ہیں وہاں پر اوسی میں ہائر سیکلیسکلی ایسکلی cũng ہوگا ہے وہ اپ ایسی تک بڑاتا ہے تو گورمنٹ لیول پر کوئی اس کی بذیرائی نہیں گورنمنٹ تو کیا کہ اپنے مخیر حضرات نے بھی ہے لیکن بہت سارے عمل پاس یہ چیبر آف کامرس ہے انٹرسٹرنسٹس ہیں اس کے علاوہ آور مقامی لوگ جو ہیں وہ مخیر حضرات ہیں تو میں تین مہینے تک پیپرز میں ان کی تعریف کرتا رہا بچیو یہ ہمارے مستقبل کے میمار ہیں اور ہمیں ان کو اپیشیٹ کرنا چاہیے ان کو فیورٹ کوئی آگے آجائے دیکھیں کوئی نہیں آیا تو یہ بات آپ جو ہے سیم صاحب تک سیم بلوچستان صاحب تک پہنچ رہا ہے کہ ان بچیوں کو آگے لے کر آئے اب تو ماشاءاللہ بلوچستان کے اندر آپ کی لیڈیز بھی ہیں سینٹر سینٹر میں بھی ہیں آپ کی جو فرا صاحبہ ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں اپنی سمینہ زہری صاحبہ سمینہ زہری صاحبہ ہیں سینٹر ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی خوات نہیں میں لیڈیز عورتوں کی بات کر رہی ہوں فیمیلز کی بات کر رہی ہوں کی وہ آگے آئی ہیں وہ پڑھ کر وہ سینٹر میں بھی آئی ہیں وہ آگے جو ہے منسٹری لیول پر بھی آئی ہیں اور وہ جو ہے مطلب بلوچستان میں اب وہ محل نہیں رہا کہ بھئی لڑکیوں کو ہم نہیں پڑھائیں گے یا آگے نہیں آنے دیں گے ایسا کچھ نہیں روچستان ہے بہت کافی آگے لیڈیز جو ہیں وہ آگے 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 آنے کیا کہ میں نے ان کا اعلان کیا کہ جی میں ان کو جو ہے فسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والی ان لڑکیوں ہو جنہوں نے ٹاپ پوسیشن کیے وہاں میں ان کو اتھرل میں گھرز ہم آئی ارسکرنی سکول میں ان کو انعامات دے گا اور ہم نے یہ بروگرام کیا اور اس پہ کافی لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی لیکن آپ یقین کرو کہ ہمارے پروگرام کے بعد اور میں نے یہی کہا میں نے کہا کہ مجھے امید ہے ہم سے جتنا ہوسکا امید دیا لیکن اللہ تعالی نے آپ سب لوگوں کو جتنے بھی ہم خیر حضرات ہیں آپ لوگوں کو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے آپ لوگ ان کی میڈیکل کالیج یا انجینئر کالیج کے اخراجات برداشت کریں اچھا لیکن آج تک کسی قصہ پر جھوڑ نہیں ہوں اچھا میں امان امان صاحب کو میں یہ بہت مبارک بات دوں گی کہ ان کا جذبہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا کرے اور پورے جو جتے بھی منسٹرز ہیں جو سریم صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ ان امان لازی فاؤنڈیشن صاحب ہیں ان کو کوپریٹ کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں وینس کے میمان ویلگم بیٹ ناظرین ہمارے ساتھ وینس کے میمان میں موجود ہیں امانو لازی صاحب ہم نے ان سے بہت دلچسپ باتیں کی اور انہوں نے اپنے کام کے حوالے سے بہت بتایا فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتایا اب ہم ذرا ان سے پرسنل بات کرتے ہیں تو امان صاحب آپ یہ بتائیے گا آپ کی طبیعت کس ٹائپ کی ہے نہیں ظاہر ہے آپ یہ تو ایک تو جذبہ کھوٹ کھوٹ کے بھر ہوئے آپ کے اندر وہ تو ایک ہو گیا کام ہو گیا نا ایک سوشل ویلفر کے واضح ایک انسان بھی تو ہوتا ہے ایک معصومانہ سوال کی آپ سے میں کر رہی ہوں کیا آپ کے اندر کوئی معصوم سا بچہ چھوٹا ہوئے جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ سے ڈراموں میں آؤں یا میں دوبارہ سے انکر بن چاہوں یا میں دوبارہ سے ہر خواہش پہ دم نکلے وانی بات یہ آپ نے ہزاروں خواہش ہے ہر خواہش پہ دم نکلے تو وہ بات یہ ہے کہ انسان کو جو ہے نا خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے اچھا میرے خیال میں انسان آفٹر فارٹی کچھ زیادہ اور وہ ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہشیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں آفٹر فارٹی آفٹر فارٹی میں سیونٹی ٹو کا ہونے والا ہوں آٹھ جنوری کو میرا برز ہے ماشاء اللہ میں سیونٹی ٹو کا ہو جاؤں گا صحیح صحیح آہ تو ابھی اگر اگر کوئی projicer آپ کو کسی ڈرامے کا کسی رول میں آپ کو کہے آپ کو کہے کہ سیر یہ رول ہے آپ کے لیے اور آپ کیا کرنا چاہیں گے اگر اینکر بھی باننا چاہتا ہوں اگر اینکر بھی میں باننا کوئی مجھے لینا چاہے میں وہ بھی کسی ڈرامے میں کہے تو میں اس میں بھی بزرگ کے کوئی رول پلے کر سکتا صحیح صحیح اب تو میں وہ ہیرو تو نہیں بن سکتا لیکن بزرگ بنو سر آپ تجزیہ کر بہت اچھا بن سکتے ہیں میرے خیال سے تو سر آپ جیسے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ ہمارے چینل پر آئیں اور آپ تجزیہ کریں ٹھیک ہے تو کیا آپ یہ لازی فاؤنڈیشن کو ٹائم کیسے دیں گے پہ نہیں وہ ٹائم تو آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں جس میں سے آٹھ گھنٹے آپ سوئیں گے باقی آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے نہیں سوشل ویلٹر کا کام تو تجزیہ کے لیے تو کیا ہے تجزیہ کے لیے تو آپ تھوڑی کوئی آپ اتنے زیادہ بیزی ہوں گے تجزیہ کے لیے آپ آئیں گے آکے اپنے ٹی وی چینل پر اپنے تجزیہ کر کے آپ چلے جائیں گے گھنٹہ لگے گا دو گھنٹہ لگے گا تین گھنٹے لگیں گے آنے جانے کا وہ ٹائم ملا کر بھی آپ کے زیادہ اس کا مطلب ہے کہ دل میں ایک ماسو مانس کی خواہش باقی ہے اللہ اللہ آپ کی خواہش جو ہے پوری کرے اور بہت سارے چینلز ہیں اور یہ ہر انسان کا حق ہے کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اپنا دل ہے جو ہمارا اپنا شوق ہے وہ بھی ہم کریں کیونکہ وہ ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے کا ہم شوق رکھتے ہیں تو اچھا اگر ڈراموں میں آگر آنا چاہے تو بزرگ کی حصے سے آئیں گے بالکل زائد ہے بچہ تو نہیں بن سکتا نہیں بلو شوق ہے ایکٹنگ کا ابھی آپ کو کونسا اداکار زیادہ جو آپ کا بزرگ ایکٹنگ میں جو بزرگ رول ادا کر رہے ہیں ڈراموں میں وہ کونسا ایسا اداکار ہے پورے پاکستان کی میں صرف بلکستان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہے مجھے جو تھا وہ جب وہ فلم ڈیسٹری جب تھی پاکستان کی تو مجھے محمد علی فلم سٹار حتیم جو تھے لیجویند اداکار وہ بہت پاسند تھے اور اس کے گواہ سبیہ خانم یہ بہت اچھے پنکار تھے ہمارے وقت میں آج کل کی ڈراموں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ایکٹنگ کیسی ہے پہلے جیسی ہے آج کل ٹی وی ڈراموں میں آپ دیکھیں مجھے تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل بہت منافقت زیادہ پیدا ہو گئی ٹی وی ڈراموں میں میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لڑانے والی باتیں ہو رہی ہیں ساس بہو کا جگرہ ہو رہتا ہے یعنی کہ ایک ہی کونسپٹ چل رہا ہے ساس بہو والا اور اسی طرح جو ہے وہ شاہدیوں کے معاملے میں بھی بڑی اس طرح نہیں ہونا چاہیے پیلے ہیسا نہیں ہوتا تھا پیلے ہیسا نہیں ہوتا تھا پیلے ہیسا ہوتا تھا پیلے ہیسا ہوتا تھا آپ کیوں نہیں کوئی رائٹنگ کا کام کرتے کوئی ایسا دراما سکریپ لکھیں کچھ ایسا ہٹ کر لکھیں نہیں ہوسکتا ہے لکھنے لکھانے والی چیزیں یعنی کہ آپ آئیڈیاز تھو کر سکتے ہیں ڈائریکشن کی طرف آ سکتے ہیں آئیڈیا دے سکتا ہوں لیکن لکھ نہیں سکتا ہوں آج کل کی پاکستانی فلموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اکثر فلمیں کدھر ہیں اینڈری میں تو ہیں نا سر سارے یہ ٹی وی ڈرامیز ہیں زیادہ بہت ہی کم ہے سینما پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں جو بن رہی ہیں ہماری اس فلموں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا اچھا کام ہو رہا ہے یا محمد علی اور ندیم جیسا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس وقت بہت اچھا تھا شبنم تھی بہت اچھی فلمی ایکٹر تھی وہ مطلب اس وقت جتنے بھی فلمیں بنتی تھی وہ ساری سوشل قسم کی فلمیں ہوتی تھی اور بہت ہی آپ کو جو ہے وہ صحیح راستہ دکھاتی تھی آپ اسے سبق کا حصل کر دیتے اب تو وہ چیز ہی نہیں رہی نا اب تو بلکل کمرشل ہر چیز ہو گئی ہے تو اس زمانے کے آپ تو اس وقت بیدا بھی نہیں ہوں گی جب یہ فلمیں ڈسٹری ٹاپ پہ ہوتی تھی یہ آپ کی جتنے بھی کراچی کے سینیما حال ہوتے تھے ہاؤس پول جاتا تھا ٹکر نہیں ہوتی تھی اب تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہاؤس پول ہائی نہیں ہال ہی نہیں کہاں ہیں آپ بتائیں یہ پلازا سینیما تھا بند ہو گیا ناس سینیما تھا بند ہو گیا آپ کبیمبرم سینیما بند ہو گیا لیرک بند ہو گیا کراچی کی سارے آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں ہوگا ہم نے دیکھے ہی نہیں ہوں گا سینیما گھر ہم نے سینیما گھر واقع ہی نہیں دیکھے اب تو کسی مال میں آپ جائیں گے وہاں پر ہیں سینیما جیسی ایٹی ای مال ہے اس میں بھی ہے کسی طرح ایک دیفنس میں بھی ہے کوئی مال ہے اس میں بھی ہیں وہی مختصر ہیں ٹھیک ہے نا لاشی صاحب آپ کیا تو ابھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہے پروڈیکشن کی طرف بھی آئیں رول بھی کریں اور انکر بھی بننا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ پروپر ٹائم جو ہے اپنی فاؤنڈیشن کو بھی دے سکتے ہیں آپ جو الیکشنز ہونے والے ہیں بلچستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں بلدیات کے بلدیاتی الیکشنز تو آپ اس میں نہیں آنا چاہیں گے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اس لیے کہ دیکھیں کہ آپ کے بلدیات کے فنڈس نہیں ہیں فنڈس نہیں ہیں لیکن اگر بلدیات میں آ کر آپ زیادہ اچھے سے کام کر سکیں گے لوگوں کے لئے آپ دیکھیں میں آپ کو باتاتا ہوں کہ آپ جب ایک علاقے کے پانچ سو آٹھ سو آدمیوں کے مائدہ بن جاتے ہیں چھوٹا ہلکہ ہوتا ہے نا کونسلر جی کا پانچ سو آٹھ سو کو ہوتا ہے اب وہ پانچ سو آٹھ سو جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے جو ہے وہ روڈ ہونا چاہیے میرے گھر کے پاس اسکول ہونا چاہیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے آپ کہاں سے لائیں گے تو میں یہ کہنا چاہیے آپ جیسے انسان کو اس میں آنا چاہیے تاکہ صحیح وے میں یہ بلدیاتی کام آگے بڑھے اور لوگوں کو وہ بنیادی ان کی رائٹس ملیں بنیادی سہولیات مل سکیں اب آپ جار سال پانچ سال تک آپ لوگوں کو جو ہے وہ پروائیب نہیں کریں گے آپ اس فانگیشن سے بھی چلے جائیں گے بدنام ہو جائیں گے لوگ آپ سے جو ہے وہ آپ کو بار بار جو ہے وہ آ کے تنگ کریں کہ میرے گھر میں یہ نہیں ہے گھر میں بولیں گے تو اس لئے میں ان چیزوں میں الیکشن کے اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں بلکل یہ میرا کوئی بھی کوئی ارادہ نہیں ہے اور میں بلکل اس طرح نہیں آنا چاہتا ہوں آپ آج کل کی سیاست میں آپ دیکھیں تو اسے کیا ہو رہا ہے کسی کی عزت محفوظ ہے گالیاں آئیں ماں بینوں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں گالیاں بیویوں تک پہنچ جاتے ہیں گلوں میں ان کو بیزت کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی سیاست سیاست تو اس زمانے میں ہوتی تھی ایو کھان کے وقت میں ہوتی تھی یایا کے وقت میں تھی بھٹو صاحب کے وقت میں تھی کہ جب جو کتنی لوگ سیاست ہوتا ہے سیاست تو ایک جذبہ ہے کامکار سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اچھی سیاست بھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہ دوسری سیاست کریں آپ آ کر اس میں اچھی سیاست کی ریت بھی بڑھا سکتے ہیں میں میں الیکشن سے میں دور بھاگتے ہیں میرا اپنا کوئی اٹرسٹ دیں ہاں میں اچھے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں سپورٹ کرتے ہیں جو اچھے ہیں جن کو اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ کام آرے ہیں اسلام موتانی صاحب تھے ہمارے میں تھے میں دن رات اس کے ساتھ الیکشن میں 18 کیا الیکشن میں 24 گھنٹی میں ان کے ساتھ نمی نیشن پیپر ابھی جو گیارہ داری الیکشن ہونے والے ہیں آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں مطلب ان کے سرگرمی نہیں ان کے لئے سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لئے ان کے لئے سپورٹ کر رہے ہیں اچھا سعزاد ہوئی دوار ہیں آپ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ جو اچھے لوگ اچھے لوگ ہیں بہت زبردست امان اللہ لازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بہت اچھی انہوں نے باتیں بتائیں اور ایک صحیح وے میں سیاست کا مفہوم بتایا صحیح وے میں ایک فاؤنڈیشن کا مطلب بتایا کہ ایک صحیح فاؤنڈیشن کو کیا کام کرنا چاہیے تو اللہ تعالی ان کو ان کی کامیابی عطا کرے اور یہ ان کا تعلق جو ہے حب اور لزبیلہ بلوچستان سے اتنی دور سے ہمارے کے مہمان جو ہیں وہ کراچی وینس کے مہمان بنے آج انہوں نے بتایا اور سر آپ امان اللہ لازی صاحب لازی فاؤنڈیشن کے چیئر میں نے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تک آئے اور عوام کو لوگوں کو بتایا اوینرس دی اور آپ نے دوسروں کو بھی جذبہ بیدار کیا تو نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ وینس کے مہمان میں آپ وینس کا پروگرام جو ہے وینس کے مہمان دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ ہوں گے بہت زبدست قسم کے مہمان جن سے ہم ملاقات کرواتے رہیں گے آپ کی اسی کے ساتھ وینس کے مہمان کی پوسٹ منائل شیخ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ